حضرت جبریل علیہ السلام فرشتہ غیب سناتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام اس وقت بھی آتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مجمع میں بیٹھے ہوتے تھے لیکن جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اور سنتے تھے وہ عموماً اوروں کو دکھائی اور سنائی نہیں دیتا تھا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جبریل علیہ السلام تم پر سلام بھیجتے ہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی تورات میں انبیاء بلی اسرائیل کے قصوں میں اس فرشتہ غیب کے مجسم اور تشکل کے بکسرت واقعات مذکور ہیں آدم ملائکہ کا مسجود قرآن نے آغاز خلقت انسانی کے قصے میں یہ حقیقت واضح کر دی کہ ملائکہ اس لائق نہیں ہے کہ آدم ان کو سجدہ کرے بلکہ آدم میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ملائکہ کا مسجود بنے اور وہ مرتبہ علم میں ان سے فوق ٹھہرایا گیا خدا کی جس تسبیح و تقدیس کا ان کو دعویٰ تھا اس کے باوجود جب انسان کا جوہر حقیقت انہوں نے پہچانا تو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم تو پاک ہے ہم کو کوئی علم نہیں لیکن وہ جو تو نے ہم کو سکھایا بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا ہے اس قصے نے شروع ہی میں یہ واضح کر دیا وہ ہستیاں جن کو دوسرے مذاہب نے انسانوں کا دیوتا انسانوں کا خداوند اور کبھی خدا کا ہمسر اور متصرف مطلق قرار دیا تھا اسلام میں ان کی حیثیت انسان کے مقابلے میں کیا ہے انسانوں کو مادی اشیاء پر حکومت خاص بخشی گئی کہ اپنے نفع و نقصان کے لئے ان سے کام لے سکیں اور ملائکہ کو اپنے حضور میں متعین فرمایا کہ وہ آسمان و زمین اور پوری مملکت الہی میں اس کے احکام کی تعمیل و تنقیز کریں قیامت کی علامتیں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے اتنے میں ایک شخص آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا اور سوال کیا کہ ایمان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ خدا پر اس کے فرشتوں پر خدا سے ملنے پر اور اس کے پیغمبروں پر اور قبر سے پھر جی اٹھنے پر تم یقین رکھو اس نے پھر پوچھا کہ اسلام کیا ہے جواب دیا کہ تم خدا کی اطاعت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناو اور نماز پڑھو اور زکاة مفروضہ دو روزے رکھو اس نے کہا اور احسان کیا ہے ارشاد ہوا احسان یہ ہے کہ تم خدا کو اس طرح پوجھو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو کیونکہ اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں اس نے پھر سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجیب اس باب میں سائل سے زیادہ واقف نہیں البتہ میں تمہیں اس کی علامتیں بتاتا ہوں جب لونڈی اپنے آقا کو جنے اور جب اونٹوں کے چرانے والے بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں قیامت کا علم ان پانچ باتوں میں سے ہے جن کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی ان اللہ عندہ علم الساعة اور قیامت کا علم خدا ہی کو ہے وہ شخص اس کے بعد اٹھ کر چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رزمان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ ذرا اس کو واپس بلالو لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے میرے سکھانے آئے تھے جو تمہارا دین سکھانا جو تمہارا دین سکھانے آئے تھے بھی جو تمہارا دین سکھانے آئے تھے